بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروکیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کے لئے بڑی خبر آپ کو معلوم ہے کہ دو دن پہلے میں نے وی لاکھ کیا تھا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سمارٹ گروپ کا جو سولہ دسمبر کے حوالے سے میریٹ ہوتل میں ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایف ای اے نے بھی پوری تیاری مکمل کر لی ہے کہ کس طرح کہاں پہ کس کس کو اٹھانا ہے ایک تو وہ بات کریں گے اس کے اوپر کہ ایف ای اے میں جو درخواست دی گئی ہے کتنے نوٹسز نوید اختر کو بھیجے جا چکے ہیں اور پھر ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ کے حوالے سے بڑی بریکنگ ہے ہمارے تو پہلے دن سے یہی دعویٰ تھا کہ آئی ایس ایم مارٹ بھی سکیم کرے گی اور آخر کار وہ گھڑیان پہنچی جن لوگوں نے کرونر میں کی انویسمنٹ کی تھی اب آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں میجر ریٹائرڈ ہیں شوکت مروض ان کا بھی وائس نوٹ وائرل ہو چکا ان کا ایک اور وائس نوٹ ہمارے ہاتھ لگا لیکن اس کے ساتھ آئی ایس ایم مارٹ کی جو لیڈر تھے جو بڑے ان کے بھی وائس نوٹ مختلف گروپس میں وائرل ہوئے ہیں اور اب رونا دونا شروع کیا جا چکا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی کرونر پی کی جمع پونجی آئی ایس ایم مارٹ میں انویسمنٹ کی تھی ان کو رقم واپس کیسے ملے گی کیا رقم بی فور یو کے سیفو رحمان خان نیازی کی طرح واپس ملے گی کہ لوگ دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے یا واقعی شوکت مرود جو ہیں وہ متاثرین کو یعنی کہ آئی ایس ایم مارٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ممران ہیں ان کو رقم واپس کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے یہی سٹانس آکہ جو بھی کمپنی ریٹرن اون انویسمنٹ دیتی ہے اس نے ایک دن بھاگنا ہوتا ہے کیونکہ جو اینڈ یوزر ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو اوپر ٹاپ لیڈر ہوتی ہے یا ٹاپ منیجمنٹ ہوتی ہے وہ عربوں خرور پہ کھا کے پاکستان سے بھاگتے ہیں دبائی اور وہاں پہ پاکستانی مجبور عوام کے پیسوں پر ایس ایم مارتے ہیں ایس ایم مارٹ کے شوکت مروت اور ان کے جو لیفٹ رائٹ کے جو لوگ ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اب ان کے دعوے کہاں پہ گئے ہیں اب دیکھ لیں کہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جس کمپنی جس ویب سائٹ کے مطلق جو پروگرام کیا جو حقیقت بتائی ایک نہ ایک دن وہ حقیقت کھل گی اور آپ کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہے ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہیں میجر ریٹائر شوکت مروت ان کا جو آڈیو نوٹ ہے وہ میں چلاوں گا تھوڑی دیر بعد لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک آڈیو نوٹ سناتے ہیں آئی ایس ایم مارٹ کے جو سیلز ریپریزنٹیٹیو ہیں یا جی ایم سیلز ہیں اے جو بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں آپ دینے یہ ذرا وائس نوٹ سنیں اور اس میں یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں دعویٰ بلکل بھی غلط ہے کیونکہ جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کو انویسمنٹ نہیں ملے گی شوکت مروت نے ہم نے پہلے کہا ایس ای سی پی نے شوکت مروت گروپ آف کمپنیز کو الیگل کیا پھر اس کے بعد اس کی ایک اور جو کمپنی تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا شوکت مروت کے اپنے الفاظ کیا ہیں وہ بھی سنائیں گے ذرا یہ ان کی جو ایک کمپنی کے بہت ہی کاریخ خاص شخصیت ہے ان کی تصویر بھی ہم چلائیں گے ذرا اس کا آڈیو نوڈ سنیں جی اسلام علیکم ایوب کے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ناظرین میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا بہت آئی تنک کال پاسیبل نہیں ہو سکتی اس میں میرا جی میسیج آپ بار بار فارویڈ کرتے رہے ہیں گروپ میں کیونکہ کچھ لوگ نئے گروپ میں آئیڈ ہو رہے ہیں ٹائم ٹائم تو ان سب کو تاکہ میرا جی میسیج پونچتا رہے ہیں بات کرنے کا مصد ہے کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو فراڈ کر جاتی ہیں کچھ پیسہ لے کے باگ جاتی ہیں آپ کا پیسہ ڈوٹ جاتا ہے کمپنی کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو ایسی سی پی نیب بند کر دیتی ہے پاکستان میں بین کر دیتی ہے تو آپ کا پیسہ ڈوٹ جاتا ہے یہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں ایسی سی پی نیب بند کر دیتا ہے نیب اور ایسی سی پی اس لیے بند کر دیتا ہے کیونکہ ان نصربازوں کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوتا جب آپ ویڈاؤٹ لیسنس عوام سے سرمایہ اٹھائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو نیب اور ایسی سی پی نے بند کرنا ہے مزید یہ مصوف کیا فرما رہے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شوکت مروت یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ کسی سے انویسمنٹ نہیں اٹھاتا اور یہ اس کا ایک خاص بندہ ہے جس کا وائس نوٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ لین دین کی بات کر رہا ہے تو شوکت مروت صاحب آپ ماشاء اللہ فورسز کے ریٹائر اوفیسر ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ بھی فرادی ہیں آپ بھی نصرباز ہیں کیونکہ آپ کی ویڈیو موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں آپ تو کسی سے سرمایہ کاری اٹھاتے ہی نہیں ہیں اور آپ کا یہ جو ایک خاص بندہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لین دین بعد میں کریں گے یہ کیا مطلب ہوا مزید اس کے وائس نوٹ میں آگے بھی آپ کو سناتا ہوں ان کی نوٹیفکیشن میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ابھی تک ہمارا کیس جو ہے ہم بھی نہیں کر پا رہے تو انگیشنز ہیں الزامات ہیں کہ آپ ڈیپوزٹ ٹکنگ کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ والا طریقے سے پیسے لے رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے پیسلہ کیا کہ ہم سب کو اپنی پیمیٹ واپس کریں گے اب واپس کیسے کریں گے سٹیپ بے سٹیپ واپس کرنی ہے سب کو پیمیٹ آپ کو واپس ملے گی اور ایسا کوئی شنی ہے کہ کمپنی کہیں بھاگ گئی ہے یا آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے اچھا ناظرین کمپنی بھاگ گئی ہے یا نہیں بھاگی یہ تو بات کی بات میں ہے کہ آپ اب نا ویڈراؤ دے رہے ہیں جن لوگوں کے پیسے لگے ہیں ان کو پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں یہ مصوف آگے کیا فرما رہے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ یہ شاید آئی ایسا مارڈ کا وائس نوٹ نہیں ہے لیکن یہ آگے اس کا وائس نوٹ سنے اس میں میں بولوں گا نہیں یہ ذرہ غور سے سنیے گا اب آپ کا جو سرمایہ ہے کیا وہ ڈوب چکا میرے نزدیک تو وہ ڈوب چکا شوکت مروت نے آپ کو ایک رفیہ واپس نہیں کرنا کیونکہ فراڈی لوگ آتے ہی پاکستان میں فراڈ کرنے کے لیے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مصوف اگلے وائس نوٹ میں کیا فرما رہے ہیں اچھا کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ریٹرن آئے گا نہیں آئے گا اچھا جب ریفنڈ کی پولیسی کمپنی کو ہی بھی لگاتی ہے تو ریفنڈ میں آپ سب کو جو کونٹریکٹ ہوتے ہیں وہ واپس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کمپنی کہتی ہے آپ کے پاس جو کونٹریکٹ ہے جو کونٹریکٹ ہے وہ ہمارے پاس واپس جمع کروا ہے ہم آپ کو آپ کی پیمنٹ واپس کر دیں گے تو اس صورت میں آپ کو یہ کوئی لین دین نہیں ہوتا کونٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو پروفٹ نہیں آئے گا اس لیے کمپنی نے مازرت کیا آپ سے اور دوسری بات کہ کب ریٹرن ہوگا ہر بندے کا یہی سوال ہے کب ریٹرن ہوگا ابھی تو یہ پروسس شروع ہو ہے لسٹے بنے گی آپ لوگوں کی اور ان لوگوں کو پہلے پیسے جائیں گے جن لوگوں کو منشن کیا گیا اس کے بعد آہستہ آہستہ سٹے بے سٹے بار کی لوگوں کو بھی پیسے ملے گی تب تک آپ کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا ایسا کسی نوٹیفکیشن میں نہیں لکھا گیا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یکم دسمبر کے بعد کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی اگر کوئی ہوئی بھی ہیں تو ان کو ہم ریپنٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی ریٹرن کی صورت میں کوئی ٹرانزیکشن ہوگی نہ ہی انٹیک کی صورت میں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ کا پیسہ سیف ہے آئیس ایم آٹ کے ساتھ میری اپنی بہت زیادہ انویسمنٹس ہیں آئیس ایم آٹ کے ساتھ سو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ادھر ادھر فون کرنے سے بہتر ہے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سیفور ایمان خان نیازی کہتا تھا کہ آپ اس کے لئے دوا کریں نوسرباز نوسربازی کرتا ہے تو وہ پھر رب کی طرف واپس رجوع کرتا ہے اب آپ شروع میں ہی نوسربازی نہ کرتے آپ کے پاس مزارپہ کے لسینس ہوتا ہے شوکت مروت صاحب تو یہ نوبت نہ آتی مجبور عوام کو آپ لالت دے کر لوٹتے رہے اور پھر اس کے بعد آپ ان کے پیسوں پر یعشی مارتے رہے اچھا شوکت مروت کا وائس نوٹ اب ذرا یہ غور سے سنیے گا ہے پورا وائس نوٹ بہت لمبا ہے ایک اور وائس نوٹ بھی ہمیں محصول ہوئے ہیں یہ شوکت مروت صاحب فرما کیا رہے ہیں کمپنی کے مالک جنہوں سربازی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو جنہوں نے لوٹا ہے یہ ذرا سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں سلام علیکم مرحوب آلویل یہ میسے جو ہاں میرا تمام اپلائیز کے لیے بھی ہے تمام ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کے بزنس پارٹنرشپ کی ہے جیسے کہ آج کے سب سے پہلے میں اپنا آپ کو انٹروڈیوز کر دوں میں شوکت مروت بات کر رہا ہوں میں سی ہوں ہاں سمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کا میں نے میسج کیا ہے فیس بک کے اوپر جہاں پہ میں نے افیشلی اناؤنس کیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بزنسز نہیں کریں گے اور جتنے بھی ہمارے اگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں شوکت مروت صاحب آپ شٹ ڈاؤن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نوصر بازی کر رہے تھے آپ کے وائس نوٹ کے شروع میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام انویسٹرز کو یہ پیغام ہے تو کیا آپ نے جو انویسمنٹ لیے ہے وہ حاج عمرے کے لیے لیے ہے یا انویسمنٹ آپ نے پیسے ڈبل کرنے کے لیے لیے آگے آپ خود کیا فرما رہے ہیں یہ شوکت مروت آئی ایس ایم مارٹ روپ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے بڑے بڑے اب میں کیا الفاظ استعمال کروں مزید کیا فرما رہے ہیں سنیں ان کی ریزنری میں نے بریفلی منشن کی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے ہم نے بزنسز سٹارٹ کی ہیں تقریبا تب سے جا کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہمیں تنگ کر رہے تھے جس طرح کی کافی سارے بزنسز ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے بھی ہیں لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے یہ انٹینسٹی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہم ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سیچویشن کو کنٹرول کریں کسی بھی طریقے سے جو بھی ان کی انکوائریز ہوتی تھی انکوائریز کے جواب دیتے تھے ان کے کوئی کنسنز ہوتے تھے ان کو کلیر کرتے تھے ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ ان تمام مسائل کو حل کرے انکوائریز کے جانا ان کی جتنے بھی انکوائریز کے اندر جتنے ان کے کوئسٹنز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی بھی ڈاکومنٹ ایویڈنسز ان کے ساتھ شیئر کریں لیکن کسی بھی طریقے سے وہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس لیے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی شوکرد مروت صاحب کیونکہ آپ غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے تھے اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی لوگوں کا ارب اور رویہ ڈھوب چکے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا آلریڈی ویزا لگا ہے آپ نے یہاں سے باگنا ہے دبائی پھر یوکے اور وہاں پہ پاکستانی عوام کی پیسوں سے یعشی مارتے رہیں گے آگے آپ کیا فرما رہے ہیں ابھی تمام چیزیں اس حد تک پہنچ گئی تو اس کے بعد آخر کار ہمارے پاس مطلب یہ کہ جہاں تک بات انکوائریز کی تھی تو انکوائریز کو تو ہم لے کے چل رہے تھے کہ وہ ہم فیس بھی کر رہے تھے دس دس جگہ پہ انکوائریز کل گئی نیپ نے تین چار ڈیفرنٹ انکوائریز کول دی ایف آئی اے نے کول دی ایس ای سی پی نے کول دی اس کے بعد اس سٹیڈ بینک نے کول دی اور سب سے اس میں پھر جو بڑی بات ہو گئی کہ اداروں نے جو ہے وہ بینکس کو جو ہے وہ ڈائریکلی آرڈرز دے دیئے کہ بھئی ان کے تمام ایکاؤنٹس جو ہے ان کو آپ بند کر دیں اور اس کے بعد نیکسٹ کوئی ایکاؤنٹ بھی ان کا اوپن نہیں کرنا ناظرین ایکاؤنٹ بند کر دیں اب بات یہ ہے کہ شوکت مربط کیسے پیسے واپس کرے گا مزید آئی ایس ایم آڈ کے اوپر انشاناللہ اگلا پروگرام کروں گا ایک اور جو آڈیو ہمیں محصول ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ آڈیا ہے وہ بھی چلائیں گے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہفتہ آداز دن مینے بعد شوکت مربط صاحب نے ٹکٹ کٹوانا ہے اور وہ بھی بھاگ جائیں گے اور پاکستانی عوام سر پیٹ کرے گی یہی صورتحال سمارٹ گروپ آف کمپنیز کیوں نہیں ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں ایسے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں کہ انہوں نے کمپنیز ایکٹ ہی نہیں پڑا وہ بھی کمپنی مارکیٹ میں پھینک کر پیسہ اٹھا رہے ہیں میرے نزدیک سمارٹ گروپ والے سکیم کر چکے ہیں صرف ایک بہانہ ہے سولہ دسمبر کا کہ جو میریٹ ہوتل میں ایونٹ اورگنائز کروایا جا رہا ہے اور وہاں پہ ایف ایے کی ٹیم بھی جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا جو کچھ ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ان کا فرانٹ مین امران کیانی ہو گیا پھر ملک نوید ہو گیا آمیر بشیر ہو گیا دیگر جتنے بھی ان کے جو نوصر باز ہیں بڑے بڑے نوید اختر سمید انشاءاللہ سولہ دسمبر کو آپ کو خوشخبری میریٹ ہوتل سے ملے گی کہ کیا کچھ ہوا کیا کچھ ہو رہا ہے سمارٹ گروپ والے بھی سکیم کر کے بھاگ چکے ہیں جن کی رقم لگی ہے ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ایف ایے سائبر کریم سیل میں اپلیکیشنز دیں نیب میں اپلیکیشنز دیں ایسی سی پی میں اپلیکیشنز دیں تاکہ مزید جو پاکستانی اس دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں وہ نہ پھنس سکے کیونکہ یہ نوصر باز انہوں نے کرنا ہی ہوتا ہے چھے مینے سال کمپنی چلاتے ہیں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں جس طرح آئی ایسیم مارٹ والے شوکت مروت آپ کو معلوم ہوگا کہ انقریب وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے ان کا آڈیو ویڈیو پیغام آئیں گے کہ انویسٹرز جس طرح ہمارے کپتان عمران خان کہتے تھے کہ میرے پاکستانیوں آپ نے گبرانا نہیں ہے اس طرح آئی ایسیم مارٹ کے شوکت مروت اپنے انویسٹرز کو کہیں گے کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے انہوں نے جو فراڈ کرنا تھا کر دیا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ